اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنسی عمل سے کچھ دیر پہلے دوستو شادی کی رات وہ رات ہے جس میں ایک عورت اپنے پیارے سے گھر کو چھوڑ کر اپنے ایک نئے غیر گھر میں منتقل ہوتی ہے اور وہاں نئی دنیا بسانے آتی ہے یہاں پر اسے نئے مکان اور نئی جگہ اور نئے تجربے کی پریشانی ہوتی ہے شرم و حیاء کا اپنا ایک الگ کردار ہوتا ہے مستقبل کے بہت سارے خواب اور اندیشیں دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں اس لئے شوہر کو ان حالات کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور فوراں جنسی عمل نہیں شروع کرنا چاہیے بلکہ شوہر کو چاہیے کہ دلہن پر تاری وحشت کو دور کر دے اور محبت اور انس پیدا کرنے کے لئے اس سے میٹھی میٹھی گفتگو اور دلچسپ باتیں کریں جب وحشت اور خوف دور ہو جائے اور محبت کا ماحول بن جائے پھر دیرے دیرے شرم و حیاء کے پردے اٹھائے یہ بھی یاد رہے کہ حجرہ اروسی کے قریب کوئی ڈسٹرب کرنے والی چیز نہ ہو تاکہ میاں بیوی نہائید ہی پرسگون محول میں ہم بستری اور محبت کر سکیں اگر ممکن اور میسر ہو تو دلہا اور دلہن کے لئے مستقیل مکان ہونا چاہیے اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم ان کا ایک خاص کمرہ ہونا چاہیے جہاں پر کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ محبت اور ہم بستری وہ عمل ہے جو نہائید ہی پرسکون محول چاہتا ہے اور معمولی خلل بھی اس پر اندر اثر انداز ہوتا ہے حدیث اور تاریخ کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ کی شہادت کے بعد امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیمانہ نکاح میں کیا انہوں نے معذرت کر لی اور اس سے پہلے اور بھی بہت ساری لوگوں نے پیمانہ نکاح کیا تھا اور انہوں نے معذرت کر لی معذرت کے اسباب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک غیرت مند خاتون ہیں اور انہیں یہ بات برداش نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر میں ان کے ساتھ دیگر عورتیں بھی شریک رہیں دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ان پر ہے تیسری وجہ یہ بتائی کہ ان کی عمر زیادہ ہے اور اب وہ بوڑی ہی ہو چکی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تک غیرت کی بات ہے میں اللہ پاک سے دعا کروں گا اور تمہاری یہ بیجا غیرت ختم ہو جائے گی اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں میں ان کی کفالت تربیت اور پرورش کا ذمہ دار ہوں اور جہاں تک بڑھاپے کی بات ہے تو میری عمر بھی تمہاری عمر کی طرح ہے چنانچہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی اور نکاح ہو گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا وہ اپنی چھوٹی بچی زینب کو لے کر دودھ پھلا رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی نہایت بہایا تھے کہ وہ گھر میں بیٹھی پردانشین کسی کواری دوشیزہ سے زیادہ حیادار ہے آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو دروازے سے واپس آگئے تھوڑی دیر بعد آپ پھر پہنچے تو دیکھا کہ زینب ابھی گود میں ہے آپ نے پوچھا کہ زینب کا کیا حال ہے امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ واپس آگئے اس بات کو حضرت عمار بن یاسر نے محسوس کیا چنانچہ زینب کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے باہر لے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ زینب موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر آپ کو قصہ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر ان کے ساتھ شبع باشی فرمائی اور ان کی حاجت بوری گی ملاقات میں یہ گوھر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس سے پہلے کئی بار شادیاں کر چکے تھے اور ان کا یہ پہلا نکاح نہیں تھا آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ دلہ اور دلہن کے درمیان ایک شیر خوار بچی بھی خلل اندازی کا باعث بنے تو دوستو سوچنا چاہیے کہ وہ جوڑا جو ابھی پہلی بار نکاح کے تجربہ سے گزر رہا ہے وہ کسی خلل اندازی میں جنسی عمل کیسے سر انجام دے سکتا ہے کوئی دروازہ کھٹ کھٹائے کسی اور قسم کا ہنگامہ ہو یا ریڈیو اور ٹی بج رہے ہوں یا قریب میں کچھ لوگ گپ شپ میں مصروف ہوں اور اس شور شرابے کے درمیان وہ اپنا جنسی عمل کس طرح سر انجام دے سکتے ہیں واضح رہے کہ جنسی عمل کے لئے سکون اور خموشی سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے آمین دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں اجازت دیں اللہ اب تمام دوستوں گانے کے بان والایکم السلام